اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و فید سے ہوں گے اور ہم بھی خیرید سے ہیں آپ لوگوں سے خاص درخواست ہے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولی گا جزا کرلا آج کی ڈش کا آغاز کرتے ہیں جو کہ ارابک شورمہ ہے یہ کافی دن پہلے میں نے ریکارڈ کی تھی ویڈیو تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تاہینی پیسٹ بنا لیتے ہیں ایک کپ جو ہے وہ تل سفید تل ان کو ڈرائی روست کر کے تو جب تھنڈا ہو جائے تو اس کا بری پاورڈر بنا لینا ہے تو اس میں آئل ملا کے ٹو ٹیبل سپون آلیف آئل یا پھر کوئی اور آئل ملا کے تو آپ نے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس طرح سے تو اس کو ہم اسمال کریں گے تاہینی سوس بنانے میں اب ایک کپ ہم نے لینا مینیز اور اس میں تری جو ہیں وہ گارلک کے وہ جو ہے ڈال لینے اور ایک ایک ٹی سپون بلیک پیپر ایک ٹی سپون اورے گینو ہاف ٹی سپون سال چار ٹیبل سپون وارٹر یہ ملا کے تو اس کی ہم نے پیسٹ بنا لینا سب کو پیس لینا ہے بریق سے تو اسے ہمیں ایک اچھی سی سوس بن کے تیار ہوگی یہ بہت مزیدار بنی تھی اگر آپ چاہیں تھوڑی سی اس میں شوکر بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا بینگر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو اور ذرا کھٹا بنانا ہے تو اب اس کے بعد باری ہے شارما سپائس کی اس کے لیے میں نے لیا سابت دھنیا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون زیرہ اور ایک ٹی سپون بلیک پیپر پانچھے لانگ اور اس کے ساتھ یا اگر یہ پیسے میں آپ کے پاس ہے تو پیسے میں لے لیں لیکن اس طرح زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد یہ میرے پاس تھی سلمن پاورڈر اور ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون سالٹ اچھا اس کے بعد یہ ہے ایک ٹی سپون آنین پاورڈر اور ایک ٹی سپون گارلک پاورڈر وہ آنین کے ساتھ ہی ڈال ہے اور ایک ٹی سپون جنجر پاورڈر اور اس میں اور ایک وہ ریبک سپائس ڈلتا ہے اس کی جگہ ہم نے یہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون ڈرائی منگو پاورڈر تو اب ان سب کو وہ جو دوسرے مسالے ان کو پیس لینے اور پیسے وہ مسالے اس میں ملا دینے ہیں تو ابھی میں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا تو وہ اتنا وہ تیز نہیں لگ رہا تھا پھر میں نے ایک چمچ ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر کا ڈال دیا اور ایک ٹی سپون ہلدی کا اور نمک تھوڑا سا اور ڈالا ہے اب اس کا پرفیکٹ ہو گیا ٹیسٹ اب ایک کب دہی میں تین ٹیبل سپون شوامل سپائس کے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے دو ٹیبل سپون لیمن جوز کے اب یہ ساری چیزیں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لینے تو چکن کو پتلے پتلے سلائسز میں کٹ لینے اور مسالہ لگا کے رات کے لیے چھوڑ دیں اگر آپ کے پس ٹائم ہے نہیں تو ڈیر دو گھنٹے کے لیے فریج میں راک دیں اس کے بعد اون میں یا فرائی پین میں یا پھر بار بیٹیو گریل پہ بنا سکتے ہیں جیسے جو بھی چیز آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو تو چکن کو چکچکی سے پکا لینے تو موسلی چکن میں نے اس میں رکھ دیا تھا آمن میں وہ تھوڑے سپیس فرائی پین میں بنایے تھے چک کرنے کے لیے تو دونوں طرح سے ہی بڑے بیتری ہی بنے تھے اب ان کو اس طرح سے پتلے پتلے سلائسز میں کٹ لینے اور اب یہ چکن ہمارا تیار ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ باقی چیزیں میں تہینی سوس اور ٹپس سیلڈ سب کچھ تیار کر کے ہم نے رکھ لیا ہے اب صرف اسیمبلنگ کرنے میں ان کی شبارمس کی وہ سب سے پہلے سوس لگا کے چھوچکن کے پیسز ڈال لیں تو آپ نے زیادہ سپائسی بنانا ہے تو ریڈ چلی سوس بھی اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تہینی سوس کے ساتھ اب ساری چیزیں باری باری ڈال کے ان کو اچھی طرح سے چاروں طرف سے پول کر کے تھوڑا سا پریس کر کے گرم کر لینا ہے اور اس طرح ہمارے یہ مزیدار سے شوامہ تیار ہیں آپ بھی ضرور بڑھائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ